اسلام علیکم سمو کا ڈھابا شاد رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے بچا کے رکھے آمین 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 آج آپ سوچ رہوں گے کہ آج تو سمو کے ڈھابا میں کیا بننے والا ہے تو آج تو بہت ہی زیادہ سمپل اور مزیدہ جھٹ پٹ ریسیپی بنانے والی ہوں بچے آج مجھ سے فرمائش کرنے لگے کہ ممی آج بلکل سمپل سا کھانا بنا لے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کڑائی بنا لیتی ہوں کڑائی تھوڑی سی بنانیاں بہت زیادہ تو بنانی نہیں ہے اور ساتھ میں تڑکے والے چاول بناؤں گی اور ساتھ اس کے کچو مرسلات بناؤں گی پورا میل بناؤں گی اور جلدی جلدی بن جائے گا کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں لے گا یہ میں کیا کرتی ہوں کہ ایسا چیزیں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی جو ساتھ ساتھ ڈال دی جاؤں گی چلیں جی اب میکنگ سٹارٹ کرتے آپ نے کھانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پین میں ڈالوں گی تقریبا quarter cup کے oil اس کے بعد ایک چھوٹے سا پیاز ہے یہ چوب کی آوہ ہے یہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن یہ تھوڑا سا سٹر ہوتے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتوں آپ کو دیکھو گا میں نے اس میں oil تھوڑا کم ڈالیا کیونکہ ہم اس میں last minute تھوڑا اس میں butter ڈال دیں گے ٹھیک ہے چلیں جی یہ تھوڑا سٹر ہوتے پھر دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا پیاز رہے تھوڑا سٹر ہوگے میں اس کے اندر پیسٹ ڈالوں گی 1-1 تی سپون اس کو تھوڑا سٹر کر دیتے اب میں پھر کر پھر ہوں اب میں آپ کو کر ہوں گی اس میں گھر گی چکر ہاف کے پچی میں نے چکر لیا گیا چکر چکر مرے پاق اس کو ہمارا سٹر کر دیتے اگر آپ لوگوں نے یہ چکن ڈرنس کے لیے تو آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سٹر ہو جاتے ہیں اچھا سا اس کو سٹر کر رہا ہوں مصارے میں دلتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں 1⁄2 ڈیسپون نمک 1⁄2 ڈیسپون پٹی وی لال میرچ 1⁄2 ڈیسپون پسا و سکھا دھنیا 1⁄4 ڈیسپون پھلو 1⁄2 ڈیسپون زیرہ 1⁄2 ڈیسپون پسا و گرم مساوا 2e ڈیسپون پھلو یہ سارے میسانے ہیں 1 Please caires 2 veld 2e o ڈیسپون پھato 1 ڈیسپون پھلو اگر آپ ڈیسپونہ ہم Don't Quando 2 ڈیسپون ہوں Nik突然 3D دو چماتر میں بلینڈ کریں اگر آپ نے چوبکی بھی دھالیں تو چوبکی بھی دھال سکتے ہیں چلیں اب میں اس کا ڈھکن رکھتی ہوں اور ہم اس کو گلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اندھا مین وائل ہم آپ چاول بنا دکھیں چاول کی دیاری کریں اس میں پہلیں چاول کی دیاری کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چاول کیا لگیں دو چاول کیا لیا اس میں پہلیں پیسٹ اس کو ہم سٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں جتنا پہنگ لگ رہنا آپ لوگوں کو بتانے میں ساتھ ساتھ یہ پکتا بھی جا رہا ماشاءاللہ بس جب آپ ایک کفہ کیفشن میں آتے ہیں نا تو پھر مزے سے آپ دو تین چیزیں ایسی بنا لیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ پوپر میل ہی شیئر کر دیکھیں کامل بھی ساتھ شیئر کر دیکھیں اور ساتھ کھالری سے پیاس پھر میری کهر کر کے ساتھ اینک معاملگا کے ساتھ شیئر کر دیکھیں اس وحد طرف نہیں ساتھ شکریر کر دیکھیں یہرو ایک کانğ Opt everybody پھر میری کار کر دیں انشاءاللہ پیاز کا براؤن ہوئا ہے تو میں اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گی 3 ٹیماتر اور تھوڑا سا پاہنگا پیاز کا براؤن ہوئی ہے تو یہ صحیح رکھا ہے ممک 1 ٹیسپون ممک اور 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 1 ٹیسپون کالی ملچ 1 ٹیسپون ممک اور 1 ڈالیں گی 2 دلوں اور 2 ٹیسپون ممک پانی لیمی قرآن باہر نے پانی جب کھانا ещё سو چک دیر ہے تمام ٹھوڑی سو چکہ سکا ہے تمام ٹھوڑی سکنے کیا ہے تمام ٹھوڑی سکنے کیا گھنٹ پاسی مرچیں ڈالیں گے اور ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے چاوڑ تاکہ پانی سے پوائل ہوگا چاوڑ دی ساتھی پوائل ہونا شروع جائے ساکھون ہوں اچھی طرح سارے چاولیں گے دیکھیں یہ ریس کی بہت عزت کرنے اور یہ جام ہی نہیں کرتے چیز کا میں ڈال دیتی ہوں سوارے میں ڈالیں گے پانی پہنج پے کھڑی پانی پہنجدے پھر ہم اس میں بٹر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پانی دیکھے بلکل ڈائی ہو گیا ہمیں اس کو داؤں پر رکھتی ہوں یہ کپڑا اگر ہم ڈھگن کے اوپر رکھیں اچھا سا پھر اس کو داؤں لگ جاتا ہے اس کو داؤں پر رکھتی ہوں چلیں جی یہ ہمارا چاول دم پر چلے گیا اور یہ بھی کافی ڈائی ہو گیا اسے تھوڑا سا رہ گیا یہ ہو جائے پھر ہم دیکھاتے آپ کو چلیں میں اس کا بیٹ کرتی ہوں تھوڑا سا پانی ڈائی ہو جاتی در میں سیلیڈ بنا دیتی ہوں سیلیڈ کے لیے میں نے کیا کیا کھیرے، ٹیماتر، پیاز اور بندگوں بھی یہ چاروں چیزوں کو چاپ کروں گے اور پھر اس کو نمک، لیمن ڈیوز ڈال کے اس کو مکس کریں گے گمیں بناتی ہوں جاتی در اس کا پانی ڈائی ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو جا ہے ہمارا چکن پھائی سیلیڈ اب میں اس میں 1 ڈیوز سپن بٹر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ 3 سبز مرچے دیر اور سبز دھنیا یہ سبز دھنیا یہ گانیش نہیں کروں گے اس کے بیچ میں اس کو ہم تھوڑا سا پکا رہیں بھونو گی اور بس پھر ہمارے چکن ہو جائے گا تیار چاول بھی ہمارے دم پہ لگے میں چلے چلے سیلیڈ ہمارا بھون رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے نا کیری کی چٹنی بھی بنا جائے ہیں چلے 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 دم پہ رکھیں اور چلے 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 بسم اللہ بسم اللہ چابلوں کو دم بھی لگا ہے ہمارا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے چھتنی بھی بن گیا ہے سالٹ بھی بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی کیا ہے کہ ابھی بچے تو آئے نی آفیس سے اب میں کیا کروں گی ان کا ویٹ کروں گی اور پھر جب وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر یہ میں ٹیبل پہ لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن بھی بلکل تیار ہو گیا پھر کیا کروں گی جب ٹیبل کے اوپر کھانا لگاؤں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک کلپ شیئر کر دوں گی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور بنائیے گا آپ کو بہت حصہ لگے گا تانکیو بیری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی